اپیسوڈ کی اسٹارٹ میں ہم ڈنگ کو دیکھتے ہیں جس نے خود کی باڈی کو بہت زیادہ بھیانک کریچر میں ٹرانسفارم کر لیا تھا اور وہ ابھی بہت زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ پورے گسے میں چین سے کہتا ہے آج تو میں تمہیں ختم ہی کر دوں گا ساتھی یہ چیز دیکھ کر چین بھی حیران ہوتا ہے کہ آگر یہ ڈنگ اتنا خطرناک کیسے بن گیا تب چین اسے بتاتی ہے ڈنگ نے اپنی باڈی کو اپنے بیسٹ کو دے دیا ہے جس کے بعد اب ڈنگ کی باڈی ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکی ہے اور اس کی باڈی اب اس کے بیسٹ کے گبزے میں ہے اس لئے وہ اتنا زیادہ بھیانک دکھائی دے رہا ہے اور اب اس سے لڑنے کے لئے تمہیں پہلے سے زیادہ طاقت کی ضرورت پڑے گی جس کے بعد چین اپنی سوارڈ لے کر اسے ماننے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن ڈنگ بھی اپنی بیلوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے سارے اٹیک کو روک رہا ہوتا ہے لیکن چین جتنے بھی اس کے بیلے کاٹتا وہ ہر بار اپنی بیلوں کو ریجنریٹ کر لیتا ہے جس وجہ سے چین کی اتنی ساری بیلوں کے کاٹنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ سبھی دوبارہ سے اگتے جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہ گوڈ بھی آ جاتی ہے چین اس سے کہہ رہا ہے میں یہاں پر لیڈر بننے کا مشن پورا کر چکا ہوں تو اس کے بدلے مجھے کوئی ریوارڈ چاہیے تاکہ میں اس ڈنگ سے لڑ سکوں تب وہ گوڈ اسے وہ سیکشن دکھاتی ہے جہاں پر کئی سارے ریوارڈ رکھے تھے اور ان میں سے کسی ایک کو چین کو چننا ہوگا تب چین وہ دو ڈیگر کو چنتا ہے جس میں آئس اور فائر کی پاورز ہیں اور جیسے وہ اسے چنتا ہے لیکن اسے اس کے چننے سے پہلے ہی ڈنگ اپنی کئی ساری بیلوں سے اسے گھیڑ لیتا ہے لیکن تب چین اپنے ڈیگر کی مدد سے اس کی ساری بیلوں کو کٹ کر اس میں سے آزاد ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈنگ بھی حیران تھا کہ آخر اس نے اتنی جلدی میرے سارے کے سارے بیلوں کو کیسے توڑ دیا تب ہی چین کے وہ دونوں ڈیگر پہلے سے بہت بڑے بن جاتے ہیں جو اب بالکل ایک سوارڈ کی طرح دکھائی دے رہے تھے اور اس میں سے فائرز بھی نکل رہی ہوتی ہے جو دیکھ کر چین بھی حیران ہوتا ہے کہ اس ریوارڈ سیکشن میں تو یہ کتنے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے پر اصل میں تو یہ بہت ہی بڑے اور پاورفول ہے جس کے بعد وہ ان دونوں ڈیگر کی مدد سے ڈنگ کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آ جاتا ہے اور اس کے پاس آ کر لگاتار کئی سارے اٹیک اس پر کیے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ڈنگ خود کو ہی اپنی بیلوں سے گھیڑ لیتا ہے تاکہ وہ اس کے اٹیک سے بچ جائیں لیکن چینب بھی نہیں رکتا وہ اپنے ڈیگر لے کر اس کے سارے بیلوں کو کارڈ دیتا ہے لیکن اسے وہاں پر ڈنگ کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا مانو وہ وہاں سے گائے بھی ہو گیا ہو جو دیکھ کر چین بھی حیران رہتا ہے کہ آ کر یہ کہاں گائے ہو گیا وہیں ہم ڈنگ کو دیکھتے ہیں جس نے خود کو بہت ہی چھوٹا بنا کر زمین کے اندر ہی گھز گیا ہوتا ہے تاکہ وہ ابھی چین کے اٹیک سے بس سکے اب چین ڈنگ کے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے چین کا شکریہ کرتی ہے کہ اس کی محنت کی وجہ سے آج اس سیٹ کو ڈنگ سے چھٹکارہ مل گیا جس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے تب چین کے پاس اس کا ڈریکن آتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتا ہے تم کسی کام کے نہیں ہو اتنے کمزور ہے اتنے چھوٹے سے ہو کر تم میری کونسی مدد کر لوگے تب وہاں پر وہ گوڑ آ جاتی ہے جو اس سے کہتی ہے یہ ابھی چھوٹا ہے تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے تب ہی وہ جا کر بڑا ہوگا لیکن تم تو اس پر بلکل دھیان ہی نہیں دے رہے ہو تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے اس سے باتیں کرنی ہے تاکہ یہ خوش ہو اور جتنا یہ زیادہ کھانا کھائے گا اور خوش رہے گا اتنی جلدی یہ بڑا ہو جائے گا لیکن تب ہی وہ ڈریکن چین کی انگلی کو ہی کاٹ لیتا ہے جو دیکھا چین چلانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس ڈریکن کو دباتے ہوئے کہتا ہے اگر تم نے مجھے دوبارہ کٹا تو میں تمہیں ہی دو ٹکڑوں میں کٹ دوں گا جس کے بعد چین اس گوڑ سے کہتا ہے کیا میرے پاس کچھ پوائنٹس بچے ہیں تاکہ میں ان سے ریوارڈ خرید سکوں جس پر وہ گوڑ کہتی ہے ہاں پوائنٹس تو بچے ہیں یہ سنکہ چین خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے وہ بکس چاہیے جس میں کئی ساری پاورفل پلز بنانے کی ریسپی لکھی ہو تاکہ میں جو بل تم نے مجھے پہلے دی تھی اس سے بھی زیادہ پاورفل پل بنا سکوں اور اس کی مدد سے میں سبھی کو ہرانے میں کامیاب رہوں گا تب اسے ایک بک ملتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہنگی تھی اتنا ریوارڈ اس کے پاس نہیں ہوتا لیکن ایک دوسری بک میں بہت کم دام لکھا ہوتا ہے اس لئے چین اسی بک کو لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر گوڑ سے کہہ کر وہ بک اس میں سے نکال لیتا ہے تب جاتے جاتے وہ گوڑ اسے اس کا اگلا مشن بتا کے جاتی ہے کہ تمہیں سارے کے سارے زوان ماسٹر کو مارنا ہوگا وہ بھی تین دن کے اندر یہ سنکہ چین حیران ہو جاتا ہے کہ آخر مجھے اب کتنے لوگ کو مارنا ہے میں پہلے ہی کتنے لوگ کو مار چکا ہوں لیکن وہ گوڑ کہتی ہے اب کچھ نہیں سنا جا سکتا اگلا ٹاسک تمہیں مل چکا ہے اور اگر تین دن کے اندر تم نے اسے پورا نہیں کیا تو تمہیں اس ورلڈ سے باہر فیک دیا جائے گا اور تمہارے پورا جنم کے سپنے ہمیشہ کے لئے سپنے ہی رہ جائیں گے اور اتنا کہنے کے بعد وہ گوڑ وہاں سے چلی جاتی ہے تب اس کے جانے کے بعد چین خود میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ٹاسک ہے جو مجھے ہیرو کے بجائے ویلن بنانے پہ تلی ہے ہر بار نیا ٹاسک ملتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی کو مارنا ہی ہوتا ہے ایسا ہی رہا تو میں ہیرو کے بجائے بہت بڑا ویلن بن جاؤں گا دوسری طرف ہم اس ڈسائپل کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس کی پالتو برڈ آتی ہے اور وہ اسے اس لڑکی کے بارے میں بتانے لگتی ہے جو کہ چین کے سیکٹ میں جاسوس ہی کرنے آئی ہے جس کے بعد وہ برڈ اس ڈسائپل کو اس کی لوکیشن بتا دیتی ہے کہ ابھی وہ لڑکی کہاں پر ہے ساتھی اس لڑکی کا نام بائی ہوتا ہے تب اس کی لوکیشن جان کر وہ ڈسائپل خود میں کہتا ہے دیکھ لینا بائی اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں وہیں پر آ رہا ہوں جہاں تم ہو ادھر ہم بائی کو دیکھتے ہیں جو اپنے خرگوش کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ اب چین کے سیکٹ میں پہنچ چکی تھی اس لئے وہ وہاں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے جہاں وہ کافی تھک بھی گئی ہوتی ہے لیکن وہ تب بھی نہیں رکھتی ادھر ہم چین کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر آتا ہے تب اسے وہاں پر وہ لڑکا دکھائی دیتا ہے جو ابھی تک کے اپنا کلٹیویشن کر رہا تھا لیکن وہ ابھی تک کچھ بھی سیکھ نہیں پایا ہوتا ہے تب یہ دیکھ کر چین اس سے کہتا ہے تم ابھی بہت چھوٹے ہو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم اس ٹیکنیک کو نہیں سیکھ پائے لیکن تمہیں محنت کرتے رہنی ہوگی ایک نہ ایک بار تم ضرور اس ٹیکنیک کو سیکھ پاؤگے اگلے دن چین جنگل میں ایک جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر گرم پانی ہوتا ہے اور وہ اس گرم پانی کے اندر نہانا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر وہ گوڑ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر چین شرما جاتا ہے تب وہ گوڑ اس سے کہتی ہے تمہارا ٹاسک پورا کرنے کے لئے ابھی دو دن باقی ہے لیکن یہ سنکے چین کہتا ہے میں نے کل ہی ایک زوان ماسٹر کو مار دیا ہے تو اس حساب سے تو میرا ٹاسک پورا ہو گیا اب کونسے ٹاسک کی تم بات کر رہی ہو جسے پورا کرنے کے لئے دو دن باقی ہے تب وہ گوڑ کہتی ہے تمہارا ٹاسک صرف ایک ماسٹر کو مارنا نہیں بلکہ باقی سارے زوان ماسٹر کو بھی مارنا تھا اس لئے تمہیں اب دو دن کے اندر ان سبی کو مارنا ہوگا لیکن ابھی تم نے ایک ماسٹر کو مار دیا ہے اس وجہ سے تمہارا آدھا ٹاسک پورا ہو چکا ہے اس لئے میں تمہیں ریوارڈ دینا چاہتی ہوں اور وہ ریوارڈ یہ ہے کہ تمہیں آگے کا ٹاسک پورا کرنے کے لئے سات دن دیے جاتے ہیں جہاں پہلے تمہیں اب دو دن میں وہ ٹاسک پورا کرنا تھا لیکن اب تم سات دن میں اس ٹاسک کو پورا کر سکتے ہو لیکن اس چیز سے تو چین کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ میں نے اپنا ٹاسک پورا کر دیا پر ابھی تک تو یہ ٹاسک پورا ہوا ہی نہیں ہے جس کے بعد وہ گوڑ وہاں سے چلی جاتی ہے اب چین غصے میں پانی کے اندر ہی ڈوب کر اپنا بات لے رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایسا لگتا ہے کہ آس پاس کوئی آ رہا ہے اس لئے وہ چوکرنے ہو جاتا ہے لیکن پانی کے بہاڑ نہیں آتا تب ہم پانی کے بہاڑ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر بائی اپنے خرگوش کے ساتھ آ گئی تھی اور وہ بھی پچھلے کئی دنوں سے چلی رہی ہوتی ہے اس لئے وہ گرم پانی کو دیکھ کر وہاں پر نہ آنے کی سوچتی ہے یہ دیکھ کر چین غبر آ جاتا ہے کہ اب وہ کہاں پر جائے گا اور پھر یہ سین دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچن